ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آج میں پھر آزر ہوں آپ کا ہرشت اور دوست فکرانس جو شیعہ پسواکت کرتا ہوں میرے بیوی ماسٹر میں جس میں ہم نے کہاتے ہیں ویڈ افیٹس اور ڈیفنس کے دن پر کی ڈاپ کامرینٹ چھلیے جان لیتے ہیں اپنی سب سے پہلی خبر کی بات کریں گے تو بھارت اور رشیا کے رستوں کو لے کر آ رہی ہے آپ کو بتا ہے کہ ہم رشیا سے بہت دیر سارے ہتھیار خریدتے ہیں اور بھارت کا جو ہتھیار تو کیوریمنٹ ہے اس میں ساٹھ پرسنٹ رشن ہتھیار ہی ہوتے ہیں جو کہ دیرے دیرے گھٹتا ہی جا رہا ہے پر ایک بہت امپورٹنٹ ہتھیار جو کہ اس کے دو کھیپ کی ڈیلیوری ہمیں ہو چکی ہے یعنی دو ریجمنٹ کی ڈیلیوری ہمیں ہو چکی ہے تیسرا ریجمنٹ ملنا ہے ہمیں پر اس کے لیے اب رشیا کہہ رہا ہے کہ جلدی سے جلدی پیویمنٹ کر دو نئی تو اس کے ڈیلیوری بھی ڈیلی ہو سکتی ہے اصل میں رشیا اور بھارت کے بیچ میں یوکرین یوت جب سے ہو رہا ہے تب ہی سے ایک نئے پیمنٹ کے موڈیول کو ستاپیت کرنے کا پیاس کرا جا رہا ہے جس میں کی لوکل کرنسی میں بیابار ہو سکے پر ایسا ہو نہیں پا رہا ہے آئے دن ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ بھارت چینی کرنسی میں رشیا سے بیابار کر رہا ہے کیونکہ رشیا اور چین کے بیچ میں جو یہ موڈیول ہے وہ اچھے سے ستاپیت ہو گیا ہے بھارت کے بینک بھی کچھ وستو ایکاؤنٹ کھولے ہوئے ہیں پر ان کو یہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں سینکشن نہ ہو جا اس لئے بہت زیادہ ایماؤنٹ ٹرانسفر نہیں کیے جا پا رہے ہیں اس کے ایوج میں بھارت اور رشیا کے بیچ میں ایک طرح سے بارٹر پروسس ابھی چل رہا ہے اور بہت سے بھی اپار ابھی بھی ڈالر میں ہو رہے ہیں پر وہ سینکشن والے کٹیگری سے ہٹے ہوئے ہیں جیسے کی آئل پروکیورمنٹ پر اب رکشہ شعودے کرنے میں بھارت کو بہت زیادہ پروbleم آ رہی ہے اور تین ریجمنٹ کے بعد رشیا S400 کی ڈیلیوری ڈیلے کر سکتا ہے یا نہیں بھی کر سکتا ہے ایسا رشیا کہنا ہے ساندھی ساندھ ایچیول دوارہ رشیا سے SU30 کے لیے کچھ سپیر پارٹ بھی خریدے جاتے ہیں اس کی پیمنٹ بھی ڈیلے ہو رہی ہے اور یہ سبھی پیمنٹ جو پیمنٹ کا موڈل نہ ستھاپت ہونے کی وجہ سے ہی ہو رہی ہے جس کو ابھی تک ہم کر نہیں پائے ہیں نو دس مہینے نکل گئے ہیں پر نہیں ہو پا رہا ہے بھارت نے یہ کہا ہے کہ جلد ہی یہ پیمنٹ کا جو کرسس ہے اس کو سالو کر لیا جائے گا پر یہ دوسرے بھی ہمیں کہا ہے S400 کے لیے نہیں کہا گیا ہے افیسیلی بھارت کے طب سے کوئی وقت پر نہیں آیا ہے یہ انہ دوسری چیزوں کے لیے بھارت کا وقت پر آیا ہے ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ electronic item ہم رشیا کو اور زیادہ ایکسپورٹ کرنے لگیں گے آنے والے سمیہ میں electronic item سے آپ یہ مرسوچیں کہ microchip وغیرہ یہ سب نہیں جیسے کہ washing machine ہو گیا tv ہو گیا کیونکہ رشیا میں بہت سے چیزیں یہ نہیں آ پا رہی ہیں یہ European countries سے لیتے تھے اور وہ sanctions لگائے ہوئے تو بھارت ان کو یہ ایکسپورٹ کر سکتا ہے ساتھ ہی ساتھ رشیا اور اگر بھارت کی بات چلی ہے تو oil export کے اگر ہم لوگ بات کر لیں تو بھارت کا جتنا import ہوتا ہے اس میں 25% بھاگ اب رشین oil کا ہو گیا ہے اور پہلی بات دسمبر میں دسمبر 2022 میں رشیا کے دوارہ 1.1 million barrel per day کے حساب سے ہمیں دیا گیا ہے تیل اور یہ سب سروادک ہے کبھی بھی پورے اتحاس میں سب سے زیادہ بھارت کے دوارہ اب رشیا سے تیل خریدا گیا ہے 25% ان کا پرسنٹیج ہو گیا ہے اسے پہلے نمبر 1 پہ ایراک آتا تھا سعودی عربی آتا تھا پھر ایران آتا تھا اب رشیا کا سب سے اوپر نمبر آ گیا ہے کبھی رشیا کے دوارہ 2.2% بھارت کو تیل بیچا جاتا تھا بھارت کا import تھا رشیا سے اب 25% کے لگ پک ہو گیا ہے ایسا اس لیے بھی ہو رہا ہے کہ بھارت سے یوروپین کنٹری اور امریکہ وہ جو ریفائنڈ آئل ہے مطلب جو پیٹرول نکال کے ڈیزل نکال کے اس طرح کے آئل جو ہم ریفائنڈریز میں ہمارے ریفائنڈ ہو جاتے ہیں پیٹرولی آئل کو ریفائنڈ کرنے کے بعد وہ ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی یہ کئی سو گناہ بڑھ گئی ہے تو بھارت اس موقع کا فائدہ اٹھا رہا ہے اور اپنے آنکھیں جو ضرورتیں ہیں اس کو تو پورا کیا ہی جا رہا ہے ساتھی ساتھ ایکسپورٹ کے لئے بھی دھرلے سے تیل رشیا سے خریدا جا رہا ہے بات کر لیتے ہیں بھارت اور گیوانا کے رشتوں کی گیوانا ایک ساؤتھ امریکن کنٹری ہے سورینام کے پاس یہ پڑتا ہے اور بہت کم لوگ ہی اس کا نام جانتے ہیں پر یہ ایک مہتپون دیس اب اوبر کے نکل کر سامنے آ رہا ہے یہ ایسا دیس ہے جو کی سب سے نیا نویلہ آئل بیسن کا رکھنے والا دیس ہے آئل ایکسپورٹ کرنے والا دیس ہے در انیس میں ہی گیوانا نے کمرشلی آئل کو بیچنا سٹارٹ کیا کیونکہ ان کے وقت ڈسکور بہت 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 لیٹ ہوا اب ان کے دوارہ بھارت کے ساتھ کوپریشن دکھانے کا بہت جیدہ من دکھائے جا رہا ہے ان کے رشت پتی کی بھارت یاترہ تھی انڈی ٹی وی کو انہوں نے اس سمیں بتایا تھا کہ ڈیفنس کوپریشن بھارت سے وہ رکھ نہ جاتے ہیں میں نے بھی آپ کو بتایا تھا اب جا کے جب بیون کے دوارہ ان کا پھر سے انٹرویو لیا گیا ان کے دیس میں انٹرویو لیا گیا تب ان کے دوارہ یہ کہا گیا ہے کہ ایک کومپریہنسیو سپورٹ وہ بھارت سے چاہتے ہیں انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ آئل بیچ کے وہ بھارت سے جا رہے ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ موڈی جی کو ہم نے انوائٹ کیا ہے سانتی سانتیہ بھی بولا کہ اس کے لیے ایک ٹاسک فورس بھی بن گئی ہے اور بہت تیجی سے یہ کومپریشن آگے پر رہا ہے اصل میں وہ بھارتی ہے جو ایوییسن انڈسٹری ہے یعنی کہ اگر ہم لوگ ملیٹری ایویییسن کی بات کریں اس کی تعریف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایسی کیپیویلٹی ان کو بھی چاہیے ہتیار بھی چاہیے انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اوائل بیچ کے وہ چاہیے بہت سے جانکار ہوگا میرا بھی یہ ماننا ہے کہ جیسے ہی اوائل ان کے بات نکلے ہیں اب وہ اس طرح کے کاؤپریشن کو دیکھ رہے ہیں تو بھارت کے ساتھ بھی اوائل کے ساتھ ہی کنفرم 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 بیعاپار ہوگا اب یہاں پر یہ دیکھنا ہے بھارت کی جل سے جل بھارت کو الٹرنیٹیو اپلپ ان کو کرانا پڑے گا تو چین کی نظریں اس پہ پڑیں گی انہی دیشوں کی نظریں بھی پڑیں گی اور پھر گیوانا بھی چین کے جال میں فس سکتا ہے بات کل لیتے ہیں بھارت اور ایجپٹ کی رسطوں کی ابھی ایک دو دن پہلے ہم لوگوں نے یہ سنا تھا کہ پرلے انسائل ایجپٹ کو دینے کی بات کی جا رہی ہے اس کا کچھ ٹیکنالوجی ٹرانسور بھی ان کو کیا جا سکتا ہے ڈی آئی ڈیو کے دوارا ایسی ہم لوگ خبر سن رہے تھے اب ایجپٹ کے ایمبیسیڈر نے یہ ایناونس کیا ہے کہ بھارت اور ایجپٹ کے سپیشل فورسز کے بیچ میں ادائپور جائپور رائستان میں مطلب ایک ایک ایکسرسائز کی جائے گی ان کا کہنا تھا کہ ہماری جو ایکسرسائز ہے وہ نیوی اور ایئر فورس تک اب سیمیت نہیں رہی ہے اب سپیشل فورسز کی بھارت کے اندر فائنل اسیمبلی لائن ڈالنے کے لئے بھارت سرکار کے دوارا اب دباؤ دیا جا رہا ہے اصل میں ہمارا اگر ائر لائنز کے ہم لوگ بات کر لیں تو ائر انڈیا کے دوارا انڈیگو کے دوارا آکاسا ائر کے دوارا بہت سے ائرکرافت لگ بہت ہجاروں ائرکرافت ایک دشک کے اندر آرڈر کیے جانے ہیں ان کو ملنے ہیں ان بڑے آرڈر کے لئے بھارت سرکار اور بھارت یہ چاہتی ہے کہ یہ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں وہ بھارت کے اندر فائنل اسیمبلی لائن ڈالیں ہمارے یہاں ہی اس کو اسیمبلی کریں ہمارے لوگوں کو روجگار دیں اور ہمارے لوکل پروڈکٹ خریدیں اصل میں کمپنیوں کے دوارا ہمارے آرڈر کے بدلے کچھ تھوڑے مڑے ہمارے لوکل لوگوں سے تھوڑے کمپوننٹ خرید لیے جاتے تھے پر اس کا نرمان کبھی بھی بھارت میں نہیں ہوا ہے اب بھارت سرکاری چاہتی ہیں کہ یہ بڑی بڑی کمپنیاں اگر ہم سے بیپر کرنا چاہتی ہیں تو ہمارے یہاں ان کا نرمان کریں نرمان نے تو کم سے کم فائنل اسیمبلی کرے جس سے بہت زیادی چیزیں ہمارے لوگوں کو بھی سیکھنے کو ملے گی دیرے دیرے ہمارے یہاں بھی اس انڈسٹری کا وکاس ہوگا تو آج کی اس ویڈیو کے لئے بس اپنا ہی اشاکتوں کا ویڈیو بسندہ ہوگا آپ کو پڑا تم سے جور دیں گے اس ویڈیو سے ملکی اس فائل سے چاہو کممنٹ باکس میں جور لائیے گا اور جیدی آپ نے ماں چاہتے ہیں سبکرائب نہیں کیا اسے بھی کر لیجئے گا کہ ہم اس پکرائب کی ویڈیو داتے ہیں نرمان شکر Thank you جیدیو